اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور لیٹسٹ نیوز رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم شہد خاکان عباسی کو لاہور آئی کورٹ نے اہل قرار دے دیا سابق وزیر اعظم شہد خاکان آپ این اے فٹی سیون سے مری سے الیکچن لڑ سکیں گے لاہور آئی کورٹ نے الیکچن ترپیونل کا فیصلہ موطل کرتے ہوئے شہد خاکان عباسی کو الیکچن لڑنے کی اجازت دے دی آہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کا اہم ترین فیصلہ آ گیا ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو مجموعی طور پر گیارہ سال کے عربہ مشکت کا حکم اور اسی لاکھ پونڈ کا جرمانہ جبکہ مریم نواز کو آٹھ سال اور کیپٹن سفتر کو دو سال کیر با مشکت کی سزا سنا دی گئی ایون فیلڈ اپارٹنیٹس بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا سپیشل نیوز رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو ایک انتہائی اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان نے اگلے پانچ سال کے لیے منشور کا اعلان کر دیا ایک کروڑ ملازمتیں پچاس لاکھ گھر اور کرپشن کا مکمل خاتمہ کرنے کی یقین دیانی غیر سیاسی پولیس ایف بی آر اصلاحات فاٹہ انظمہ مکمل طولائی بوران پر قابو اور بہترین خارجہ پالیسی بھی منشور میں شامل اس کے علاوہ جنوبی پجاب کو سوبہ ڈیم کی تعمیر خودمختار بلدیاتی ادارے خودمختار نیب اور مسئلہ کشمیر کا حال بھی منشور کا حصہ ہیں سپیشل نیوز رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو اندھائی اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اقامات پر سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بین فریال تالپور کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ایف آئی اے کا یہ بتانا ہے کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے خلاف منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس پر کارنی جرنل نے رپورٹ جمع کرائی تھی ایف آئی اے کے اس ایکشن پر پیپل پارٹی نے خلب نہیں مچ گئی ہنکامی اجلاس کا لاہور میں طلب کر لیا گیا تمام سینئر ممرانس کو اجلاس میں شامل ہونے کی ہدایت اس اجلاس میں کئی اہم فیصل متوقع ہیں اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب مقامی اخبار کی خاتون صافی محمون عارف کی پر اسرار علاقہ سے مطلب پولیس نے بلاخر قتل کا مقدمہ درج کر لیا مقدمہ کا اندرال مکتولہ کے والد کی درخواستہ کھانا آفتارہ میں کیا گیا پسیلات کی مطابق محمون عارف کو چند ماہ قبل طائر مصدود نامی شاک سپنز اسپتال لے کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی بہت کی تصدیق کر دی مقتولہ محمونہ کے والد کے مطابق وہ طائر مصدود نامی شخص کو نہیں جانتے اور نہ ہی اس سے ان کا کھوئی تلق ہے ترخواستہندہ نے شبہ ظاہر کیا کہ اس کی بیٹی کی بہت قدرتی نہیں ہے لہذا اس کی بیٹی کا پوسٹ بارٹم کیا جائے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں پوسٹ بارٹم رپورٹ کے آنے کے بعد پولیس نے بلاخر محمونہ کے قتل کا مقدمہ تھانا آفتارہ میں درج کر لیا اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو بریکنگ نیو سے اگاہ کرتے ہیں نیب نے پرویز مشرف کے بیٹے بیٹی اور داماد کو گیارہ جولائی کو نیب میں طلب کر لیا نیب کا یہ کہنا ہے کہ حاضر ہو کر بتایا جائے کہ ان کی جتنی پرابٹیز ہیں ان کے کیا اثرائے آمدن ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے بیٹے بلال ان کی بیٹی آئیلا اور داماد آسم کو نوٹیفکیشن جاری ان سے کہا گیا کہ گیارہ جولائی کو نیب میں انویسٹیکیشن آفیسر کے سامنے پیش ہو کر اپنا وضاعتی بیان جمع کروائیں سپیشل نیوز رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد نوجوانوں کو اگواہ کرنے کا انکشاہ ہوئی ایک نوجوان بازیاب دو ملزم گرفتار اگواہ کے بعد ان کے اہلے خانہ سے بھاری تاوان وصول کرتے تھے وہ جہاں والا میں سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد نوجوانوں کو اگواہ کرنے والے گروہ کا انکشاہ ہوئے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اگواہ کیے کہ ایک نوجوان کو بازیاب کراتے ہوئے گروہ کے دو کارندوں کو حراست میں لے لیا دورانی تفجیش معلوم ہوا کہ گرفتار نجموں کے سکروں سے وابست آئیں جو سوشل میڈیا پر لڑکی بن کر شہریوں سے دوستی کرتے ہیں اور پھر انہیں ملاقات کے لیے بلا کر اغواہ کر لیتے ہیں گرفتار مقلوم نے اپنی مضمون کاروائیوں کے لیے لڑکیوں کے نام سے سوشل میڈیا پر کئی اکونٹس بنا رکھے تھے وہ اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں کو ملاقات کے بہانے بلا کر پہلے انہیں اغواہ کرتے ہیں سپیشل نیوز رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو وطن واپسی کے لیے کل دو بجے تک کیم حولت دے دی چیف جسٹس ساکم نصار نے کہا کہ سپریم کورٹ واپسی کے لیے مشرف کی شرائط کی پابند ہرگز نہیں چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پرویز مشرف واپس آئیں ہم ان کو تحفظ دیں گے ہم پرویز مشرف کو لکھ کر گرنٹی دینے کے پابند ہرگز نہیں چیف جسٹس نے واضح کیا کہ اگر پرویز مشرف کل دو بجے تک نہیں آتے تو قانون کی مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا آہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب زینب قتل کیس میں مزید تین ملزمان کے ملوث ہونے کا انکشاف اقرار جرم کے لیے پچیس لاکھ کا لالج بھی دیا گیا عدالت میں دائر اپیل میں موقف قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی معصوم بچی زینب کے قاتل عمران علی نے مزید تین ملزمان کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے ملزم کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل میں دست نکات اٹھائے گئے ملزم نے موقف اپنایا کہ اس کے ساتھ جرم کے ارتکاب میں حافظ رویل، احمد قادری، اویس احمد آفریدی اور عامر منظور بھی ملوث تھے اس حوالے سے جی آئی ٹی کو بھی آگاہ کیا اسے اقبال جرم کے لیے پچیس لاکھ روپے کا لالج دیا گیا اور کہا گیا کہ اسے عدالت سے صرف دو یا تین سال کی سزا ملے گی ادھر مدعی مقدمہ کی طرف سے ابتدا میں پیش ہونے والے وقیت افتاب باجوہ نے کفتگو میں کہا کہ میں نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ اس واقعہ میں بائیس افراد ملوث ہیں ان سب کے خلاف تحقیقات کی جائے ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ جس سپاہی نے بچی کی لاش برامت کیا اور جس انسپیکٹر نے اسے کہا فلان جگہ جاتا تھا کہ کوئی لاش پڑی آیا یا نہیں ان کو بھی شاملے تفتیش کیا جائے مگر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس واقعہ میں پورا ایک گین ملوث تھا کیونکہ رپورٹ میں ایک سے زیادہ لوگوں کے فنگر پرینٹس آئے تھے مگر اس رپورٹ کو اس کیس کا حصہ نہیں منایا گیا میرے مطلبات کی وجہ سے مدعی کو کہا گیا تھا کہ اپنا وکیل بدلو جس پر انہوں نے کوئی اور وکیل کر لیا تھا اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر حبیب آپ کو ایک بہت بڑی خبر دیتے ہیں کہ سابق وزیراعظم شہد خاکان عباسی کو نائل قرار دے دیا گیا شہد خاکان عباسی نے انہیں 57 سے الیکشن لڑنا تھا جبکہ الیکشن ترینل نے ثابق وزیراعظم شہد خاکان عباسی کو نائل قرار دے دیا شہد خاکان عباسی کے علاوہ پی ٹی آئی کے فواد چہدری اور چکوال سے صدار غلام عباس کو بھی نائل قرار دے دیا گیا پبلک ٹی ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں عامر حبیب اور تازہ دن خبروں اور پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزید کیجئے پبلک ٹی ویڈیا ڈاز کام